اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل فن فلیکس اینڈ مور اچھا فرینڈز آج آپ دوستوں کے لیے میں ایک نیو بزنس آئیڈیا لے کے آیا ہوں اگر آپ اس کو بزنس آئیڈیا کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بزنس نہیں ملے گا اگر انٹرٹینمنٹ کی لحاظ سے دیکھیں گے تو ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہے کہ گوڑ کس طرح سے بنایا جاتا ہے جو دوست جاننا چاہتے ہیں کہ گوڑ کا مکمل پروسس کیا ہوتا ہے کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور جو دوست بزنس کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی کہ کس طرح سے یہ پلانٹ لگایا گیا اور کیا کیا سیٹ اپ ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں تفصیلی کور کروں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دوست جو ہیں وہ سارا مکمل سیٹ اپ لگا کہ اپنا کام چلا رہے ہیں تو فرسٹ اف آل یہاں پہ گنے اتارے گئے ہیں بہت ساری تعداد میں یہاں پہ گنے پڑے ہوئے ہیں اور ایک کریشنر لگایا گیا ہے جو صرف ایک ہی پیٹر جو ہے وہ اس کو رن کر رہا ہے مکمل سیٹ اپ کو صرف ایک ہی پیٹر انجن لگایا گیا ہے وہ ہی سارے سیٹ اپ کو اس کو رن کر رہا ہے آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو بنائیں گے تو اس لینٹھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ لیکن مزہ آئے گا آپ کو بیزنس بھی ملے گا ہے اس میں اور انٹرٹینمنٹ بھی ملے گی تو یہ دیکھیں یہ گنے جو بھائی اٹھا کے لگا رہے ہیں اس کریشنر کے اندر اس کی کپیسٹی ہے تقریباً دس سے پندرہ گنے جو ہے نا ایک ساتھ یہ لے سکتی ہے کریشنر اسے کے اندر دو بندے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ایک بندہ اٹھا کے رکھ رہا ہے گنے اور دوسرا جو ہے یہ اس مشین کے اندر دیکھیں یہ اس طرح سے اس کے اندرنا ڈال رہا ہے اور اس کو یہ کرش کر کے اس کا جو جوس ہے وہ نکال رہی ہے دیکھیں یہ جو ہے رولر یہ چل رہے ہیں اس کو کرش کر کے نا ان کی جو بقاس ہے جو ایک پچھی ہم جسے بولتے ہیں وہ ایک طرف جا رہی ہے اور جو رو ہے جوس ہے جو اس کا وہ دوسری طرف سے نیچے کی طرف سے ہو جا رہا ہے یہ اس کو گھماری ہے پیٹر انجن جو ہے یہ مکمل اس کو سارے سائٹ اپ کو صرف ایک پیٹر انجن گھمار ہے آگے چل کے دیکھیں گے آپ کتنا ساری اس کو چلا رہا ہے مشینری کو ایک ہی پیٹر انجن یہاں سے دیکھیں یہ اس طرح سے یہ گنے لگاتے ہیں مشین کے اندر اور پھر یہ گنے کا جو اگلے اگلے پروسس ہے جو آگے یہ نکل کے جاتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں سے گزر کے آگے یہ نکل کے جاتی ہے اس کا جوس بلکل ختم ہو جاتا ہے آگے جانے کے بعد اس کا جوس بلکل بھی نہیں بچتا مکمل جوس جو ہے اس کا نچوڑ دیا جاتا ہے اور یہ آگے جو ہے یہ پچیے کو جلانے کے کام آتی ہے پھر یہ تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا مطلب اس کو خوشک کر کے آگے بھیجتا ہے اس کے اندر نمی بھی نہیں ہوتی بلکل بھی خوشک کر کے دے دیتا ہے بلکل خوشک ہو گئی ہے یہ یہ آگے ایک کنویئر بیٹ لگایا گیا یہ بیلٹ کے درو اوپر جاری ہے وہ اگلا سیٹ اپ میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ آگے اس کا کیا کام ہے اس کے بعد کنویئر کے ذریعے جو جاری ہے اس کے بعد آگے اس کا کیا کام ہے تو یہاں سے یہ خوشک ہو کے آگے کی طرف جاری ہے کنویئر کے ذریعے کوئی بندہ نہیں ہے کھڑا ہوا آگے کوئی کچھ نہیں کر رہا صرف ایک کنویئر بیٹ لگایا گیا ہے موٹر کے ذریعے موٹر بھی پاور پہ نہیں چل رہی کسی وہ اس پہ لائٹ پہ انجن پہ نہیں چل رہی اس پہ لیکٹریکل بجلی پہ نہیں چل رہی وہ صرف ایک پیٹر انجن کے ذریعے ہی ساری چیز رہا نو رہی ہے تو یہاں سے دیکھیں یہ کنویئر بیلٹ کے ذریعے آگے انہوں نے ایک ڈرائر بنایا ہے ڈرائر بھی وہی جہاں پہ بڑ بنا رہے ہیں پکا رہے ہیں اسی کی جو گرمیش جو ہیٹ ہے وہ اس کے اندر سے گزاری گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک پیٹر چل رہا ہے اس کے ذریعے پھر آگے وہ کلیاں لگا کے بیلٹس لگا کے اس کو پھر آگے یہ سارا سیٹ اپ چلا رہے ہیں یہاں پہ یہ بور بھی ہوا ہے زمین کے اندر جو وارٹر کی سپلائی پیٹر کو دے رہا تھا کہ پیٹر گرم نہ ہو اور یہاں سے یہ گیر لگائے گئے ہیں تاکہ یہ آگے جو انہوں نے وہ ڈرائر لگایا ہے گیر باکس لگائے گئے ہیں اور اس کے اندر ڈرائر فین لگا ہوا ہے وہ ہوا بھی جا رہی ہے گرم جو وہاں سے جو کڑھا ہے ان کے نیچے سے جو گرم گرم ہوا آ رہی ہے جو آگ کی تپش ہے جو وہ اس کے اندر سے گزرے دیکھیں تو اوپر سے دھوہ بھی نظر آئے گا آپ کو یہ گرمیش جو ہے اور یہ پچھی اور یہ اس کے اندر ڈرائر کے اندر سے دونوں کو مکس کر کے گزارتے ہیں یہ یہاں سے گزرتی ہوئے تقریباً تیس فوٹ اس کی لمبائی ہے جب اس میں سے گرمیش اور یہ پچھی جو بچتی ہے بقاس جننے کی یہ اس کے بعد یہ اس میں سے دونوں گزرتی ہیں جب تو آگے جا کے جہاں پہ یہ گرتی ہیں جا کے وہاں پہ یہ خوشک ہو جاتی ہے پھر دوبارہ سے اسی تائم اسی سیکل کے دوران یہ اس کو پھاک لے کے جا کے پھر اس کے جلا دیتے ہیں اس کو دوبارہ سے یہ مطلب جلنے کے قابل ہو جاتی ہے عام جو ہمارے یہاں پہ چل رہے ہیں پاکستان میں تو وہاں پہ یہ سورج کی دھوب میں سکھایا جاتا ہے لیکن اس مشین نے اس کی بچت کر دی ہے ٹائم کی بہت ساری دو سے تین دن لگ جاتے ہیں اس کے سوخنے میں اب یہ صرف پانچ منٹ کے ایک سائیکل کے اندر اندر یہ اس کو خوشک کر کے نہ آگے دے دیتی ہے پھر یہاں سے اٹھا کے جائیں گے یہ دوبارہ سے بٹھی کے اندر ڈال دیں گے یہ فوراں ہی جلنے کے قابل ہو جاتی ہے پانچ سے سات منٹ کا سائیکل ہے یہ دیکھیں میں چیک کرواتا ہوں آپ کو بلکل ہی خوشک ہو گئے ڈریکٹ یہ اٹھا کے جائیں گے اور یہاں سے آئے گا لڑکا اٹھائے گا اور وہاں پہ بٹھی کے اندر اس کو ڈال دیں گے فوراں ہی جلنے کے قابل ہو جاتی ہے یہ یہ دیکھیں بلکل خوشک ہے یہ چیک کر سکتے ہیں بلکل خوشک رف ہو گئے آ رہی ہے یہاں پہ اور یہاں اوپر ایک وہ بٹھی لگائی گی ہے جس کے دروہ ہے وہ دھوہ نکل رہا ہے اوپر گرمیش جو ہے آخر میں سلو موشن میں سلو سلو یہ گھوم رہا ہے تاکہ اس کے اندر سے پچھی اور گرم ہوا جو ہے وہ گزرتی ہے اور اس کو بلکل خوش کر دیتی ہے یہ دیکھیں یہ لڑکا لے کے جا رہا ہے یہاں سے یہ دوبارہ سے جا کے بٹھی والے کو دے دے گا وہاں پہ وہ جو جلا رہا ہے بندہ یہ بٹھی کے اندر دوبارہ سے ڈال دیں گے اس کو یہ فوراں ہی جلنے کے قابل ہو جاتی ہے یہ وہاں سے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ وہاں سے جوس نہیں کر رہا ہے اس کے اندر جا رہی ہے اور یہاں سے اٹھا کے فوراں ہی اس کو جلا رہا ہے پاکستان میں میرے خیال سے یہ فسٹ ہوگا میرے خیال سے شاید ہو سکتا کوئی اور ہو لیکن ہماری نظر میں نہیں گزرا ہے ایسا کوئی نہ انٹرنیٹ پہ ایسی کوئی ویڈیو موجود پڑی ہے جس میں مطلق ہے یہ ایسا ڈرائر لگا ہو اور ایسا کریشر بھی لگا ہو مکمل سیٹ اپ چھوٹے موٹے لگے ہوتے ہیں لیکن اس میں یہ سیٹ اپ نہیں لگا ہوتا یہ دوسرا اس کا بڑا انجن بھی لے کے آئے ہیں کیونکہ یہ پیٹر انجن کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا لوڈ سہینے اٹھا رہا اس لئے بڑا انجن لے کے آئے ہیں اس کو دوبارہ سے مطلب کہ اس انجن کو ریپلیس کریں گے بڑا انجن لگائیں گے تاکہ اس کی جو پروسس جو ہے وہ تھوڑی چھنا تیز ہو جائے تو یہاں پہ وہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ کہاں سے مطلب کہ اس کی بکاس ہے جا رہی ہے وہاں کیسے سوپ کے نیچے آ رہی ہے اس کے بعد میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ جو گنہ ادھر سے بکاس جا رہی تھی اور ادھر سے دیکھیں یہ رو آ رہی ہے گنے کا جو جوس ہے یہ اس طرف سے آ رہا ہے اس طرف سے جوس آئے گا اور یہ آگے سیدھا جا کے کھڑا آمیں گرے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ پیٹر انجن جو ہے دیکھیں یہ چل رہا ہے یہاں پہ ایک ہی یہ پیٹر انجن ہے اس کے ذریعے ہی مکمل مشینری جو ہے انہوں نے رن کر رکھی ہے کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہے اس کے مطلب کوئی ایکسٹرا پاور نہیں دے رہے ان کو یہاں سے یہاں سے رو جو ہے ہوتی ہوئی آتی ہے ایک پائپ لگایا ہے اس پائپ کے ذریعے سے ہو کے اس کڑھا جو ہے لگا ہوا ہے اس کڑھا کے اندر جو ہے نا وہ رو گر لیا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ کتنی تیزی سے یہاں پہ رو جو ہے جوس وہ گر رہا ہے یہاں پہ اس ایک کڑھا میں اور اس کڑھا کے ذریعے دوسرے کڑھا میں پائپ کے ذریعے سے آٹومیٹک وہ شفٹ ہو جاتی ہے کیونکہ پانی اپنے لیول برابر رکھتا تو وہ پائپ لگائے گئے ہیں آگے ایسے ہی ایک سے دوسرے میں دوسرے سے تیسرے تیسرے سے پھر چوتھے میں شفٹ ہوتی رہتی ہے تو یہ دیکھیں ایک دو تین اور آگے جو ہے فائنل جو ہے چار نمبر کا وہاں پہ اس کی مکمل جو تیاری ہے وہاں پہ ہوتی ہے دیکھیں تو اگر آپ اس میں دوسرے میں بھی کھول رہا ہے مطلب بوائل ہو رہا ہے جو اس کا جوس ہے اور یہ لاسٹ ہے جس کے اندر آگ جلا رہے ہیں ایک جگہ پہ آگ جل رہی ہے اور یہ چار جو ہیں کڑھا یہ بالکل مطلب کے فل ہیٹ میں ہوتے ہیں فل بوائل ہو رہے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ آگ جلاتے ہیں اور اسی آگ کے ذریعے اس کی جو ہے وہ پچھی جو ہے بکاس جو ہے وہ بھی خوشک کر رہے ہیں تاکہ اس کو دوبارہ سے فوراں جلایا جائے اس کا جو انرجی ویسٹ ہو رہی ہے وہ بھی اس کو سکھانے کے کام آ رہی ہے یہاں نیچے یہ جو کھڑا ہے اس کے اندر راہ گرتی ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ اس نے روڈ ڈالی ہے روڈ ڈالنے کے بعد پھر اس کی صفائی کر رہے ہیں ایک چلنی ہوتی ہے چلنی کے ذریعے اوپر سے جو میل شیل آتی ہے بچروں تہریت مٹی جو کچھ بھی اس کی صفائی کر لیتے ہیں صفائی کرنے کے بعد اس کو جلاتے رہتے ہیں جلاتے رہتے ہیں یہ دیکھیں وہ لڑتا ہوں وہاں سے وہ خوشک اٹھا کے لے گیا کہ یہاں پہ ڈیکٹ ڈال رہا ہے اور یہاں سے وہ جلا رہے ہیں اب تقریباً وہ لیکویڈ میں جو تھا وہ پتلا تھا جوز جو اب وہ نہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے گھڑ کے قریب ہے اب اب تھوڑے دیر بعد اس کو نکالیں گے میں دکھاتا ہوں کہ کس کنڈیشن میں ہوتا ہے تو اس کو باہر نکالتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں بہت کم رہ گیا ہے تقریباً سو کیجی اس کا جوس ہوتا ہے جا کے بیس سے بائیس کلو جو ہے وہ گھڑ جا کے بنتا ہے تقریباً ایٹی ایٹی فیصد جو ہے نا اسی فیصد اس کے پانی کو جو ہے نا اڑایا جاتا ہے یہاں پہ بھاپ بنا کے اڑایا جاتا ہے اس کے بعد جا کے جو بچتا ہے جا کے وہ جا کے گھڑ بنتا ہے کافی بیند ہے لیکن یہاں پہ یہ جو سیٹ اپ لگائے گے یہاں پہ صرف پندرہ منٹ کے اندر اندر ہی وہ ایک کڑھا تیار ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی تھوڑے سی سپیڈ بڑھ جاتی ہے مشینری تیز ہے ان کی اور یہ آل جلانے والا سیٹ اپ بھی ان کو تھوڑا سا فاست ہے کیونکہ پیچھے چار کڑھا جو ہیں نا وہ کھول رہے ہیں اور وہاں پہ رو پکتی رہتے ہیں جب اس میں آتی ہے تو پندرہ منٹ بعد ہی پکت کے تیار ہو جاتا اور یہ گھڑ نکال لے میں دکھاتا ہوں اب یہ تیار ہونے والا اب یہ نکالیں گے لکڑی کا ایک بنا ہوتا ہے اس کے اندر لکڑی کے باکس کے اندر یہ نکالیں گے پھر وہاں لکڑی کے مکمل میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب یہ تیار ہونے والا ہے اس کے اندر یہ جو ہے بڑا چمچہ ہے جو اس کو ہلاتے رہتے ہیں تاکہ یہ نیچے لگ نہ جائے سڑھ نہ جائے جل نہ جائے تو ایسا اس کو ہمائے جاتا ہے اب اس نے آل زلکی رکھتے ہیں آل زلانتے رہتے ہیں ہلکے ہلکے آلزال کے رکھتے ہیں اور اس لکڑی کے بڑا نکڑی کیمیں بڑا در کیں ماترہ ہی بولتے ہیں تو یہ اب تیار ہونے لگ گیا ہے اب اس کو نکالیں گے باہر دیکھاتے ہیں آپ کو باہر کیس طرح سے نکالیں گے اور جو جو بڑی کے دولی ہوتا ہے جو بڑی کے جو کہتے ہیں اب مصب اللہ میں کیا بولتے ہیں اس کو بنائیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں وہ جوس سے لے کر یہاں تک یہ آگیا ہے بالکل مطلب کہ تھوڑا سا اب گاڑا ہونے لگا ہے آگ جل رہے نیچے بوائلنگ پوائنٹ پہ ہے وہ بوائل ہو رہا ہے یہاں پہ بھائی جو ہیں وہ لگا رہے ہیں اس میں چمچ لگا رہے ہیں مسلسل تو دیکھیں تو اب انہوں نے گا ریٹی ہو چکا ہے اب اس کو باہر نکال رہے ہیں یہاں پہ باہر نکالنے کے بعد پھر دس سے پندرہ منٹ اس کو تھوڑی دیر کے لیے نہ یہاں پہ چھوڑ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو ہلایا جاتا ہے وہ بھی میں آگیا آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے اس کو ہلا آنے کے بعد پھر بناتے ہیں بڑی تیزی سے بھائی نکال رہے ہیں اس کڑھا کے اندر تاکہ یہ جل نہ جائے اور شوڑنے کے لیے اور دوبارہ یہ کہا کر ہوں پانی ڈال رہے ہیں جوڑا دمیہ جوڑوں تو سٹاٹ کر دیں اس کو اس میں یہ جوس پورا کر دیں گے نکال کے اور یہ اب نکلا پڑا ہے وہ اس میں جوس ڈال رہے ہیں اور اس کی پھر صفائی کریں گے گرم جیسے یہ آگ جلائیں گے نیل جو ہے اس کے اوپر آ جائے گے اور اس کی یہ صفائی کر لیں گے تو آگے چل بکھاتے ہیں آپ کو تو جناب یہ پندرہ منٹ بعد تقریباً یہ تیار ہو گیا ہے تھوڑا سا ہارڈ ہو گیا ہوگا اب اس کو دوبارہ سے یہ لوہے کی ایک وہ ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کو یہ ہلائیں دیں بھائی اب اس کی تیاری کر رہے ہیں سائیڈیں ذرا صاف کر رہے ہیں اس کی گولڈ لگا ہوا تھا اس کو بیٹھ کے نا اب پھر سے اس کو ہلائیں گے تاکہ یہ اس کے اندر اگر ایسے ہی پڑا رہا تو یہ چیڑ ہوتی ہے بلکل مطلب کہ یہ لیس دار رہ جاتا ہے اگر اس کو نہ ہلایا جائے تو اس کی لیس ختم کرنے کے چیڑ ختم کرنے کے لیے جو ہے اس کو ہلایا جاتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بھائی تقریباً پانچ سے سات منٹ اس کو مسلسل ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کے اندر جو چیڑ ہے جو لیس ہے وہ ختم ہو جائے اگر ایسے ہی پڑا رہے گا تو یہ چیڑ ہی رہ جائے گی یہ دیکھیں یہ ہلاتے جائیں گے اور اس کے جو ہے وہ چیڑ کم ہوتی جائے گی یہ دیکھیں ہلا ہلا کے بھائی نے اس کو تیار کر دیا اپنی دل کو خوشکو نے لگیا ہے دل نہیں راز جاتا تو اس بھائی نے یہاں پہ نہ اس کو چھوڑ دیا ہے اب مزید اس کو پانچ سے سات منٹ رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ گھڑ کی ڈیلیاں بنائیں گے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو پانچ سے سات منٹ ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ یہ ابھی تھوڑا سا نرم ہے ڈیلی بننے کے قریب ہے یہ لیں جی بھائی نے سٹارٹ کر دیا ہے گھڑ نکالنا ڈیلی بنانا سٹارٹ کر دیا ہے تو یہ لیں جی فائنل شکل جو تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ شکل آتی ہے گھڑ کی کہ اس طرح سے گھڑ بنائے جاتا ہے دیکھیں کتنا اس میں گھڑ صاف گھڑ بن رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں صفائی ہے بچے کہ کیسے وہ اٹھا کے نا ہے وہ وہ یہ بنا رہا ہے دیکھیں کہ وہ اٹھا رہا ہے دیکھنے میں کتنا پیارا کتنا خفصورت گھڑ لگ رہا ہے ماشاءاللہ زبردست زبردست اور یہ دیکھیں یہ لیکویڈ گھڑ ہے اس کو کپکو بھی بولتے ہیں بپکو بھی بھی بہتے ہیں یہ آپ کس پرپرس کے لئے استعمال کرتے ہیں آپ دوستوں کو بھی بٹا ہو گا اور یہاں پہ یہ دیکھیں کافی ساری ریڈیہیں لگی ہوئی ہیں گھڑ کی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میوے والا گھڑ پڑا ہوتا ہے تھا یہ ساتھ میں یہ گاجر والا بھی پڑا ہوئے ہیں میوے لگے ہوئے ہیں اور یہ گاجر کا بھی گھڑ بناتے ہیں گاجر والے میں بھی میوے ڈالے گئے ہیں اور یہ ساتھ ہیں سادہ گوڑ بھی رکھا ہوا ہے بکو ہے سادہ گوڑ ہے گاجر والا گوڑ ہے میوے والا گوڑ ہے اور اس کے بعد شکر بھی بنائی ہے شکر بھی بڑی پیاری شکر بنی ہوئی ہے یہاں پہ شکر بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ شکر رکھی ہوئی ہے یہاں پہ پانچ سے چھے ایٹم بنایا جاتے ہیں گوڑ سے جو بہترین یہاں پہ سیل بھی ہوتی ہے وی آئی پی سیل ہوتی ہے یہاں پہ روڑ پہ مین روڑ کے اوپر ہی ہے ان کا سیٹ اپ یہ جہاں پہ یہ سیل بھی زبدست ہوتی ہے جتنا مرزی یہ بڑھ بنتا ہے بک جاتا ہے بچتا نہیں ہے یہاں پہ سٹاک نہیں ہوتا یہ دیکھیں جتنا زبدست بن رہا ہے تو آئی ہوپ سو آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور ایک لائک بھی ضرور دے دیجئے گا تو آگے میں دکھاتا ہوں مکمل تیار ہونے کے بعد یہ کس طرح سے مطلب کہ یہ چیزیں بند کر ریڈی ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ مکمل ایک سیٹ اپ بنا ہوگا ہے یہ دیکھیں زبدست ماشاءاللہ بہت پیارا سیٹ اپ ہے بزنس کا بزنس اور انٹرٹینمنٹ کی انٹرٹینمنٹ بھی ہے تھانکیو فرنڈز اگر اب تک آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ بندہ لاف تھانکس اللہ حافظ